بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کشمیر کراؤن اور میں عرفان تلگامی ناظرین اگرچہ ہم بات کریں آپ کو یاد ہوگا کہ تقریباً پندرہ دن پہلے ہم نے ایک سٹوری چلائی تھی شمالی کشمیر کے رینجی علاقے سے جہاں پہ ایک باڑی کو پھر سے واپس نکالا گیا تھا کیونکہ اس کے جو لوائیکین تھے انہوں نے یہ الزام لگایا تھا کہ ان کا بائی جو ہے وہ مرا نہیں ہے بلکہ اس کو مارا گیا ہے تاہم اس حوالے سے بارہ ملا پولیس نے ایک کیس ریشٹر کیا تھا پٹن پولیس نے سربراہی اس کی کر رہے تھے از ڈی پی اور پٹن تو اس کے بعد جو ہے ان کی انویسٹیگیشن آج مکمل ہوئی اور اس میں فیلال جو ہے دو افراد کو ملوث پایا گیا ہے ایک تو اس شخص کی بیوی اس میں ملوث ہے اور دوسرا جو ہے رینجی کا ہی رہنے والا ہے گلامہ مدار اس شخص کا نام ہے یہ دو ہے جنہوں نے اس کا قتل کیا تھا برحال اس حوالے سے آج سس پی بارہ ملا نے ایک پریس کانفرنس کی اس پریس کانفرنس میں انہوں نے کیا کچھ کہا آئیے وہ دیکھتے ہیں اور وہاں مارچ دوہزار اکیس کی بات ہے جب ایک شخص جس کا نام محمد الطاق ملک ہے یہ سردھرپورا پٹن کا رہنے والا ہے اور سردھرپورا کے اس مقام میں جو ہے وہاں پہ یہ اپنے جو کاؤشڈ ہے اس کے سامنے اس کی جو ہے نائش پر آمد ہوئی اور یہ وہاں پہ مرا ہوا ملا اپنے گھر والوں کو اور انہوں نے اس کو نارملی لیتے ہوئے اس کو دفنا دیا بائیس مارچ دوہزار اکیسی دنے گیا نا کے تقریبا تیرہ چودہ دن کے بعد ہمارے پاس ان کے برادر نے کمپلیٹ کی کہا جو بھائی ہے وہ پولیس کے پاس آیا اور اس نے ایک پرمو کمپلیٹ کی کہ اس کو یہ جو مر گئے یہ مشتبع لگ رہی ہیں اور اس میں اس کو کچھ شک ہے تو اس کی بنا پہ پولیس نے جو ہے چانبین شروع کی اور اس کے بعد سب سے پہلا جو ہمارا کام تھا وہ یہ تھا کہ جو باڈی ہے اس کا پوسپاٹم گرائے جائے اس نے اس نے پوسپاٹم کیا اور ایک انٹریم پوسپاٹم ریپورٹ اور میڈکل ریپورٹ ملنے کے بنا پہ یہ ثابت ہوا یہ سامنے آیا کہ یہ صحیح میں اور اصل میں ایک مرڈر ہے اس کے بعد جو ہے کہ اس ریسٹر ہوا اور ہماری جو باقی لاحی عمل ہے وہ ہم نے شروع کی اور سامنے آیا کہ جو ڈسیزٹ ہے اس کی وائف اس نے اس کو ہاتھ اس میں ملے پس پایا گیا اور اس کو عریش کر لیا گیا اس کے بعد اس کے انکشاف پہ ہم نے اس میں دوسرا جو خوزت ہے جس کا نافی بلہ امامد دار ہے اس کو عریش کرنے کی کوشش کی بھر وہ فرار ہو گیا فرار ہونے کے ساتھ ہی اس میں ہم نے جو ہے بڑی ساری ٹیمز اس میں لڑا دی اس پر عریش کرنے کے لیے اور الٹیمیٹ دے کچھ عرصے کے بعد اس کو کسی اور ڈسٹک سے جو ہے ارسٹ کیا گیا وہاں سے اس کو لیا اور اس کے بعد پورا جو یہ کانسپرسی تھا پورا جو ایک پلاننگ تھا مرڈر کا اس کی جو پوری پلاننگ ہے وہ سامنے آئی اور جو اس میں آلائزر ہے اور جو باقی چیزیں ہیں وہ ہم نے ریکاور کر لیا کافی ساری اپڈنز ہم نے ریکاور کر لیا اور اس میں جو ہے ہمارے ایس ڈی پیو صاحب پٹم کے اور ان کے جو باقی دیگر ٹیم نبران ہیں وہاں خاصی میں اور اس کیس کو اصال کر لیا اور اس میں کتنے ایرسٹ ہوئے ہیں اور ایک لیڈی ہے تسلیمہ اور ایک جیٹلمن ہے وہ کا نام ہے بلہ محمد ڈار برہا ناظرین آپ نے ایس ڈی پی بارہ مولا کو سنا لیکن ناظرین آج آپ لوگ خود اندازہ لگائے کہ ہم کس معاشرے میں رہ رہے ہیں ہمارا معاشرہ جس میں ایک بیوی اپنے خامد کا قتل کرواتی ہے تو آج آپ خود اندازہ لگائے ہم کس دور میں رہ رہے ہیں برہا ناظرین مقامی لوگ اس حوالے سے کہتے ہیں کہ ان دونوں کو سخت سے سخت سزا ملنی چاہیے موسیقی 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 موسیقی